نگران وزیراعظم انوار الحقاقر نے وفاقی کبینہ کا اجلاس طلب کر لیا نگران وفاقی کبینہ کا اجلاس آج ساڑھے چار بجے وزیراعظم خاؤس میں ہوگا اجلاس میں ملکی، معاشی اور امن و آمان کی صورتحال کا جائزہ لیا جائے گا نواز شریف کو نکالنے والے عبرت کا نشان بن گئے ہیں وہ ہر بار پہلے سے زیادہ طاقت بار ہو کر واپس آیا ہے مریم نواز کا لاہوزے جلسے سے خطاب کہا ہمارے قائد لے جیلے کاتی سازشے برداشت کی مگر اپنا معاملہ اللہ پر چھوڑا ایک لیڈر پر مشکل آئی تو اس کی جماعت کے ٹکڑے ٹکڑے ہو کر وزید کہا 21 اکتوبر کو مہنگائی اور بے رزکاری کا خاتمہ کرنے والا آ رہا ہے مخالف ان کی خوش فہمیوں کے خاتمے کا دور ہے 29 جلسوں میں سے یہ آج پہلا جلسہ ہے کراچی میں ملیر میں ایمکی ایم رہنما فاروق ستار کا خطاب کہا وڈیروں اور جاگرداروں کے مو سے حکومت چھیننے کا دور ہے سن کے آدھے وسائل پر ہمارا حق ہے پاکستان بنانے والوں کی موجودہ اولاد کو خلقہ نہ لو خالص مقبول صدیقی بولے ہم منزل پر جنازے اٹھا کر نہیں جھنڈے اٹھا کر پہنچیں گے کراچی اب اپنا حق لے کر رہے گا چیئمن پیٹ آئی کی مقدمات عدالتوں میں ہیں دھاندلی کی پیداوار دوبارہ آئے یہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا جی جوائی کے سربراہ مولانا فضل رحمان کی ساہیوال میں میڈیا سے گفتگو کہا ہماری نظر میں چیئمن پیٹ آئی پہلے ہی ناہل ہے عدالتیں بھی ناہل قرار دے دیں تو بہت لگ جائے گی چیئمن پیٹ آئی نے ملک معاشی لحاظ سے دلدل میں گرائے انتخابات کرانا الیکشن کمیشن کا آئینی اختیار ہے نگران وزیراعظم دائر اختیار میں رہیں گے تو ان کے لیے آسانیاں ہوں گی کمرزمان کائرہ کی پرگرام میں گفتگو کہا سب پارٹیاں جلسے کر رہی ہیں الیکشن کمیشن اب شیڈیول بھی جاری کر دے سیاسدانوں کی میٹنگ سیاسد سے متعلق ہی ہوتی ہے آصف زرداری نے اپنی دورہ لاہور میں ملاقاتیں کی ہیں پاپن ریپورٹ پر ہماری پارٹی کی میٹنگ ہوگی پیٹرول پچاس روپے لیٹر مہکہ کر کے آٹھ روپے کی کمی قوم سے مزاق ہے امیر جماعت اسلامی سراج الحقی لاہور میں گفتگو کہا پیٹرول کی قیمت ایک سو پچاس روپے فی لیٹر مقرر کی جائے موجودہ ملکی صورتحال کے ذمہ دار تینوں حکمران پارٹیاں ہیں بجلی کے بال عوام کیلئے موت کا پروانہ بن رہے ہیں حکمرانوں نے سعودی نظام کا پھندہ آبان کی گردن میں ڈالا ہے صدر وزیراعظم سے لے کر سپاہی تک کہتا ہے کہ حالات خراب کشمور سے اغوا برائی تابان کے ہائی پروفائل کیس کا ماسٹر مائن گرفتہ ویڈیو بیان کے ذریعے اعتراف جرم کرنے والا الطاف اور فراہیمن دشتی پکڑا دیا ساگر کمار کو اغوا کرنے کا اعتراف جرم بھی کیا تھا موزم پر دشتگردی ایک سمیت سنگین نویت کے علاوہ علی شنی گھوٹ روڈ پر بس اور کار میں خوفناک حادثہ تیز رفتار کار بس کے نیچے گھوس گئی کار سوار تین افراد جاں باہر کھو گئے ریسکوٹی میں امدادی کاموں میں مصروف ہے اور گجاوالا میں دور پھرنے سے نوجوان کی حلاکت کا باقیہ پولس نے چچہزاد بھائی کی مدیعت میں حادثاتی موت کا مقدمہ درج کر لیا عبدالوہاب اور مصطفیٰ موٹر سائیکل بجا رہے تھے کہ پول پل لٹکی ڈور گلے میں پھرئی دونوں نوجوان موٹر سائیکل سے گر گئے تاہم مصطفیٰ جہاں بہت ہو گیا ہر ڈائنز آپ جان چکے ہیں اسے کے ساتھ ہی نیوز سٹوڈیو سے فل بکتی اتنا ہی مزید خبروں اور اپ ڈیٹس کے لیے وزید کیجئے ہماری ویب سائٹ بولنس ڈاٹ کام اور دیکھتے رہے بولنس اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو ہماری چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے